اسلامی دیشوں کا اگوہ ایران برسوں سے اسرائیل اور امریکہ سمیت تمام پسچم دیشوں کی آنکھوں کی کرکری بنا ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ سے ایران کی دشمنی جگ ظاہر ہے اور اسی لیے جب ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی ایک ہیلیکاپٹر کریش کا شکار بنے تو شک کی سوئین دیشوں کی اور گھون گئی ویسے یہ شک بے بنیاد بھی نہیں ہے کیونکہ پچھلے ہی مہینے ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر میسائل اور ڈرون سے تاور توڑ حملے کیے تھے یہ تصویریں ثبوت ہیں دو طاقت پر ملکوں کی دشمنی کی گازہ پر اسرائیلی حملے کے بیچ چودہ اپریل کو ایران کے سیکڑوں ڈرون اور میسائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی جواب میں اسرائیل نے بھی ایران کے اسپہان شہر میں اس کے نیوکلئر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا ان حملوں کے ایک مہینے بعد ایران گراشترپتی کا ہیلیکاپٹر حادثے میں مارا جانا پہلی نظر میں اتفاق نہیں لگتا اس کے پیچھے کسی سوچی سمجھی سادش کی بو آتی ہے اور شک کی سوئی اسرائیل کی اور گھوم جاتی ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کچھا تھے یہی وجہ ہے کہ رئیسی کی موت کے پیچھے تمام جانکار موساد کا ہاتھ ہونے سے انکار نہیں کر رہے ہیں حالانکہ رئیسی کی موت کی وجہ جانچ کا وشہ ہے لیکن سب سے تگڑا شک موساد پر ہی ہے اور اس کی بھرپور وجہیں بھی ہیں کیونکہ ایران لگاتار اسرائیل کے ویرود میں کھڑا ہے چاہے وہ گازہ میں حملہ ہو یا پھر فلسطین کا سمرتھن یہاں تک کہ فلسطین پر ہوئے حملے کے بعد ایران نے انجام بھگتنے کی دھمکی بھی دی تھی وہیں اسرائیل کا آروپ ہے کہ ایران حماس کے آتنکیوں اور حزباللہ کے لڑاکوں کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے ساتھی ایران اپنے رسوک کا استعمال کر لیبنان، سیریا، ایراک اور یمن کے راستے بھی اسرائیل کو آستھر کرنے میں جھٹا رہتا ہے اسرائیل کی خوبیہ ایجنسی موساد پر لگاتار ایران کے ویگانکوں اور سینی آدھکاریوں کو ٹھکانے لگانے کے آروپ لگتے رہے ہیں حالانکہ اسرائیل نے ایسی کسی بھی سادشتے انکار کیا ہے ویسے رئیسی کی موت کے پیچھے سادش کا ازربیجان اینگل بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ازربیجان سیما تو ایران سے سادھا کرتا ہے لیکن دوستی اسرائیل سے نبھاتا ہے دراصل حادثہ ایران کے تبریش شہر سے پچاس کلومیٹر دور ورجکان شہر کے پاس ہوا ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق ہیلیکاپٹر جس جگہ کریش ہوا اس جگہ کو لے کر بھی کونسپیریسی تھیوری سامنے آ رہی ہے رئیسی کا ہیلیکاپٹر ازربیجان کے ساتھ لگی سیما کے پاس پہاڑی جنگل میں کریش ہوا اور ایران کے جتنے بھی پڑوسی دیشیں ان میں سے ازربیجان کے ساتھ اس کی سب سے کم قریبی ہے وہیں دوسری اور ازربیجان کے اسرائیل سے گہرے سممند ہیں اتنا ہی نہیں ازربیجان کا موسات کا ساتھ دینے کا پرانا اتحاس بھی ہے ایرانی راشپتی ابراہیم رہیسی کی موت کے بعد شک کی سوئی امریکہ کی طرف بھی گھوم رہی ہے کیونکہ ایران اور امریکہ کی دشمنی جگ جاہر ہے ایرانی پرمانو کارکرم کو لے کر امریکہ اور ایران دونوں کئی بار بھڑتے ہوئے نظر آئے ہیں اور اسی چکر میں امریکہ نے ایران پر کئی تگڑے پرتبند بھی لگا رکھے ہیں اس سے پہلے بھی ایران کے پرمانو کارکرم سے جڑے ویگیانکوں کی ہتیا ہو چکی ہے جس میں صاف طور پر امریکہ اور پشمی دیشوں کے ہاتھ ہونے کے آروپ لگے تھے امریکہ نے ایران کے سب سے بڑے سینیدھکاری کاسم سلیمانی کو بھی مسائل حملے میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس لیے رائیسی کی موت کے بعد بھی شک کی سوئی امریکہ اس کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ساتھ پشمی دیشوں کی اور بھی گھوم رہی ہے اس کے علاوہ سادش کے ایک اور انگل کی اندر کھانے چرچہ ہے کچھ وششگیوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ رائیسی کے خراف ایران کے اندر سے بھی سادش رچی جا سکتی ہے اگر سادش تھی تو ایک تو آنکلانی ہے کہ موساد کا ہاتھ ہو سکتا ہے ابھی امریکن میڈیا اور پشمی سوشل میڈیا اور ایران کے اندر جو اسنتشت لوگ ہیں یعنی جو کی پریزنٹ ایرانین ریجیب کے وردھ ہیں ان کا سوشل میڈیا تو ایسا بھی کچھ ہنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ سادش جو ہے یہ ایران کے اندر سے ہی رچی گئی تھی دراصل ایران کے اندر ابراہیم رئیسی کا کئی مددوں پر لگاتار ویرود ہو رہا تھا رئیسی نے دوہزار اکیس میں راشترپتی کا پت سمھالا تھا اس دوران ان کے دھر ویرودیوں اور کئی لوگ پریان نیتاؤں کو کئی چانچ پرنالیوں میں الجا کر چناب لڑنے سے روک دیا گیا تھا سال دوہزار بائیس میں ایران میں ہجاب پہننے کے خلاف پردرشنوں کا سلسلہ شروع ہوا جس نے راشترپتی ابراہیم رئیسی کی سرکار کے سامنے ایک کڑی چنوٹی پیدا کر دی تھی اس دوران بائیس سال کی محسا امینی کی موت کے بعد اندرونوں کا سلسلہ اور اس کی آگ ایسی پھیلی کہ اس نے ایران کے ایک بڑے حصے کو اپنی گرفت میں لے لیا دنیا بھر کے مانوادکار سنگٹن بھی اس اندرون کا سمرتن کر رہے تھے ایسے میں جانکار رئیسی کی موت کے پیچھے اندرونی ہاتھ ہونے کی آشنکہ سے انکار نہیں کر رہے ہیں بیورو ریپورٹ سی میڈیا ابراہیم رئیسی جس بیل دو سو بارے ہیلیکاپٹر میں سوار تھے اس کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہیلیکاپٹر بہت پرانا تھا اور راشترپتی کی یاترہ کے لیے بلکل سرکشد بھی نہیں تھا بیل دو سو بارے کو ساٹھ کے دشک میں کینیڈا کی سینہ کے استعمال کے لیے بنایا گیا تھا ستر کے دشک میں امارکی سینہ بھی بیل دو سو بارے ہیلیکاپٹرز کا استعمال کرنے لگی جانکاری کے مطابق جس بیل دو سو بارے ہیلیکاپٹر میں رئیسی سوار تھے وہ تیس سال سے بھی زیادہ پرانا تھا اور اس کے ایران کے راجنیتاؤں کے استعمال کے لیے موڈیفائی بھی کیا گیا تھا ایران سے تلخ رشتوں کے بعد امارکہ نے اس پر تمام پرتیبند لگا رکھے ہیں اور انہی پرتیبندوں کی وجہ سے بیل دو سو بارے ہیلیکاپٹرز کے پرزے بھی ایران کو نہیں مل پاتے ہیں اسی لیے ایران جن بیل دو سو بارے ہیلیکاپٹرز کا استعمال کر رہا ہے ان کی مرمت سوالوں کے گھیرے میں ہے رئیسی کے بیڑے میں تین ہیلیکاپٹرز تھے جن میں سے دو تو سرکشد لینڈ کر گئے لیکن جس ہیلیکاپٹر میں رئیسی سوار تھے وہ کریش ہو گیا یہی سے پوری کہانی میں سازش کا اینگل خڑا ہوتا ہے کہ آخر دو ہیلیکاپٹرز سرکشد اتر گئے تو پھر رئیسی کا ہیلیکاپٹر ہی کیوں نہیں اتر پایا کیا کریش ہوئے ہیلیکاپٹر میں پہلے سے کوئی تکنی کی خرابی تھی اور سوال یہ بھی کہ کہیں جانبوچ کر تو رئیسی کے ہیلیکاپٹرز سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی